اسلام علیکم یہ تو آج کی ہماری ریسٹی ہے چکن شمی کباب چنیز شروع کرتے ہیں ایک برطن میں ہم پانی لے لیں گے اس میں ایک چھوٹا پیاز میں نے دو حصوں میں کر کے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی تین سے چار ہری مرشے ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ادھرک پیسٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ لسن پیسٹ لیں گے اور چنے کی ڈال ہم ایک سو پچاس گرام لے رہے ہیں حلدی آدھا چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ دھمیا پاورڈر نمک حسب زائقہ ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچ اور چکن ہم اس میں ساتھ سو پچاس گرام ڈال رہے ہیں جس میں ہم نے دو گردن اور ایک بون لسپ چیسٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ کپ کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہم نے چکن کو الگ کر لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے اور باقی دال کو گلنے کے لیے ہم کور کر کے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کے ہم نے ریشے کر لینے ہیں گوش کے اس طریقے سے بارک ریشے کر لیں گے ہم دال ہماری تیار ہو چکی ہے دال کو ہم پیس لیں گے دال کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کے ریشے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے پیاس ڈال دینا ہے میں نے پیاس اکدو گش کر لیا تھا ایک چھوٹا پیاس ایک کھانے کا چمچ چاپ دھری مرچ اور دو کھانے کا چمچ چاپ دھنیا ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس کی ٹکیا بنا لیں گے کسی بھی شیپ میں آپ چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک انڈر لیا ہے ہز بیزائی کا اس میں نمک ڈالیں گے اور کالی مش ڈالیں گے اور اس کو پھیٹ لیں گے تین سے چار چمچ ہم نے یہاں پر آئل لیا ہے اب ہم کباب کی ٹکیا لے کے اس پر انڈے کو رب کر لیں گے انڈے کو ہم نے اچھے سے مل لینا ہے ہاتھ سے آپ ڈپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو شیلو فرائے کر لیں گے دیکھیں ہمارے چکن کے شامی کباب آپ مزیدار ریڈی ہیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ